اور دجماد آئے حیمد بابو ہے تیمت آئے آج دو آجار انیش میں حیمد سوری کے نتیتے پہ جندات کو صحب کیا گیا تھا اور اور سرکار بھر گٹھن کی گئی حیمد بابو کے نتیتے گٹھن کرنے کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا بیپچ کی ماننہ ساتھیگن اور سیر کرنے کے لئے پریاد کیا اور سرکار بھر گٹھن کا ساتھ ہے سہی کرونا جیسا مہم ماری بھی پرباب پڑا پورا پردیش میں دیش میں بیشوں میں اور اس پریشیتی میں اس راج کے اندر بھی سواسط بھر گٹھن میں بہت دائنے اسی دی تھا جو پچھلے ہمارا بیپات کے سرکار جو پھر گٹھن کے اندر بھی ہسپیٹیل کا دائنے سکتی میں کر کے یہ ایک بھی سنگل بھینٹی لیٹر نہیں کمنا دائیں ہمارا ہیموسورین نے ایسا کسول نیتی تو کر کے اس مہماری میں دی راج کی جنت کسی کو چکیسہ سے اوہاب یا بھوک سے بھی اوہاب کارنے نہیں دی اس لئے مہد اتنا کسول نیتی تھی جو ایس راج کے پروازی مجدود پیزن راج میں کم کرنے کے لئے گیا اس طرح سے لوگ ڈاؤن ہوا بھارت برس میں جو جہاں پر رہ گیا اوہی پر رہ گیا مہد اے کوئی آنے کے کوئی موقع نہیں ملا اس طرح سے لوگ ڈاؤن ہوا لوگ ڈاؤن دو آڑا تین مہد اتوک آدمی بڑا سب سے بڑا دکھت وہ سمجھے لیکن یہاں کے جو بھر سمرات ہیں وہن بابو نے کسی پروازی مجدود اور کسی ترکاہ کا تکلیف نہیں ہونے دیا بات سے ٹرین سے لاکھے جو چپل اور لنگی پہنتے تھے مجدود ہوا جائے سے لانے کا بھی کام چیز ہے دو سال تک کرونا سے پربابی تھو حیمد باؤن کا نتی میں چار سال ہوا چار سال کے انتر دے جو آج ایک جھارکن پردیش کو دیش کے کونے کونے کے آدمی سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جھارکن ایک کھنک سمپدہ اور دھنی پردیش آسونہ کا چڑیا کے روپ میں دیکھتے ہیں اتنا دھنی پردیش اور یہاں کا جہاں کھنین ہم سب کوئی پیدا نہیں ہوا تھا دیر سو سال پہلے سے یہاں کھنین ہوتے ہیں میجور کونین آئیرونال خویلا بہت سے یہ بات آتے ہیں کہ یہاں کھنین کا گھوٹا لگ لیکن یہ ایک بھی یہاں کا آدھی باسی مولواشی کسی میں یہ آریونال بھی ایک اتنا پڑا آریونال کا پتھل کو بھی نہیں چھویا ہے اور یہاں کا کھنین سمپدہ گجرات بمبائی مہاراستہ دلی میں اپیوک ہو گیا اس سے کیا فربابیت ہوا ہے یہاں کا آدھی باسی مولواشی اس میں اود باست ہوا بھی ستاپیت ہوا جب مائننگ ہوا اس ایریا کا ڈرائی ہو گیا اور یہاں کے گرامین چترہ سے لسہری چترہ تھی یہاں کے آری باسی مولواشی باسی مولواشی باسی مولواشی آرتھیک سیس چالی کے سوسن ہوتے گیا آروسی کو جنادے سپراب کرنے کے بعد ہیمن باب انہیں اسی کو بونی آدھی وہاں کا بونی آدھی شماسیت کو سمادن کئی سے کریں گے یہاں کا آدھی باسی مولواشی کیوں وہ اتنا دھنی پردیس میں رہتے ہوئے یہاں کا آدھی باسی مولواشی بدان میں کپڑا نہیں آئے گھر میں کچھ سمائے پیر میں جوتا نہیں ہے کیوں وہ اس طرح یہاں کا آدھی باسی مولواشیت ہوئے اسی کو سمجھتے ہوئے ہیمن باب انہیں سوچا ہم نے سب کابلہ دیں گے کہ ہمارا بیپرس کے ماننے سو دسگل کیوں وہ تاہیمان سورین کا چمپر سورین کا دوسرا پارٹ ہے ہم گوڑوپ سے کہیں گے ہم پارٹ ٹو ہے جو یہاں کا سیچھا یہاں کا کرسی اور یہاں کا جو اسطیتی کو بھاگ کے جو سوارجن پینسین جو جنا شروع کیا جیس گاؤں میں یہاں کا ڈی سی ڈی ڈی سی انہوں نے ماندل پتا دیکھ رہے ویڈیو سو نہیں پہنچے تھے آپ کی جو جنا آپ کی سوار آپ کے دوار کا ازکرم کے یہ کہ ایک پریوار کا تکلیف کو جان کے ان کو آج سوارجن جو جنا سے جوڑنے کا کام کیا یہ کیا گناہ ہے جو ہمارا مجدور کا بیٹا کسان کا بیٹا فرمیٹک کرتے ہیں جو ڈی پولوما کرنے کے لئے پیسا نہیں گروہ جی سٹوڈنٹ کے ایڈیٹ کارڈ کو نکل دیا آپ کو پندر لاکھ تک لے لیجے آپ ڈی پولوما انجینئر کی جو چھاتر بیٹری کو ایک گنا دو گنا بڑھتی کر دیا یہاں کا عادی باسی مول باسی دلید کا بیدارتی کو بیدیس پڑھنے کا بھیج دیا پھر اس مارٹ موڈال شکول بھی شروعات کس کے لئے یہ سوچ کہ یہ جو جنا لائیا ہے حمد بابو نے جیس گھار میں کبھی سچا کا دیا نہیں جلا ہم اس پریوار میں دیا جلائیں گے ایک دن اپنے پائر سے کھڑا ہوگا یہ کیا گلت ہے ہمارا بیپرز ساتھی کو جھار کھنا لگ راج ہونے کے بعد کافی سمائی نتی تو کیا اس پردیش کا ہم کو جو گروہ جی دشوام گروہ شیبو سرین سمسکار ہم کو سکھایا سم گرس کرنے کو سکھایا اسی کا بیدار تھی ہوں میں دشوام گروہ شیبو سرین کو آدار شنگ یہاں کا نام دولان سے لیکے ابھی تک ہم نے اس مو کام تو گایا شنسکار سکھایا ہم لوگ کسی میں ہم لوگ لیکن مای جوڑ ہے آج نہیں بولنے کے اچھا تھے آج آپ کے بیچ میں بولنے کو ہم نہیں مجبور ہوں جو دیش کے اندر میں بھارت میں کندرہ سرکار کا مہاراج جو بیٹھا ہوا ہے کس طرح سے کندرے اجیسٹی کو اپیوک کیا ہے ہمرا دوہزار انیس کا مکم منتری ہمان سرین کا نت پور مکم منتری ہمان سرین کا نت کتو میں جنادات پرات ہو پورن بہومت کا سرکر بڑا اور مکہ منتر آتے ہوئے جمین کا گھوٹالے کے بعد جس کا کھاتا نہ بہوی میں لکھا ہوا ہے من بہوی کے نام پر اور اسی کا نام پر آئے جو کوئی جیل تک جانا پڑ ہم اسے سمائے یاد ہم کو آتا ہے کہ آج جھرکن کا اتیاز کو ہم یاد کرتے ہیں جب جب یہاں کا عدیباسی نیتی تو عدیباسی اردلیت مولواشی کے لئے نیتی تو چھمتا پڑھاتے ہیں اس سمائے اس کو ہاتھ ترک سکنجر یہ کر کے اس نیتی تو کو دبانے کا پریاد کرتے ہیں چاہے بابا تلکا ماجھی کھتی آس چاہے سیدو کنن چاند بھارو پھولو جانو کھتی آس چاہے بھاگوان بشی مونڈا کھتی آس چاہے پوٹو ہو کھتی آس چاہے تانا بھاگت کھتی آس اور بھی رنگ کھتی آس چاہے پھولو جنگل جمین کو بچانے کے لئے ان کو اے بھی آوچہ شنگر تھا لیکن آج احمد بابو کوکر میں کسی طرق کا آج تھا وہ ہمیں نام نہیں آوچہ پورا دیش کی جنتہ دیکھتے ہیں احمد بابو کے ستیاں نائی ہوا ہے یہ ہی ان کا گلتی ہے آج ہمارا بی پاچھ کا ساتھی کا کلت کرم بندہ گاؤ کے عوض جانے کے لئے کوئی بھی گاؤ جائے گا احمد بابو کا ہر گھر میں جوجنا دیکھئے گا اس کو مٹا نہیں سکے گا جس کا بدان میں کپڑا نے اس کو کپڑا دیا جیس گھار میں کبھی دیا نہیں جلایا تھا اس کا دیل میں دیا جلا کہے گا وہ اب مٹا نہیں شکے گا یہ ہے مدویشیلے ہم پاٹو ہے گوھر و خشا بنیادی یہاں پر سمجھاکی بینہ سچا سیاں پر ہمارا دی باسی ملوے کبھی بھی آج کا عدودک جگہ میں اپنا کھڑا نہیں سکتا ہے آج نے کرتیم کا سچائی کبھی بے بستہ شروع کر دیا ہے جہاں پر دنکہ ایلیابی مسلیہ میں آج تیس ہزار چالیس ہزار ہیکٹر پانی میں کچھ مہینوں کے بعد ملے جائے گا جو باروں مہینہ اس کےتے میں پانی ہوگا یہ ہے مدویشیلے شروع کر دیا ہے اور یہ مائننگ علاقہ ہی ادھوگی کے لیے ہے یہاں کا عدی باسی یہاں کا مل باسی کا جوبہ کا پچاتور پاسی نے جیے کمپانی میں پر تھوگ میتہ ملے گیا یہ کانون بنا دیا ہے یہ ہی ساتھ یوالات سمجھتا ہے ہمارا بیپاس کے ماننے سدھسگن ایشہ بہت سا جنا ہم نے گنتی کر دی جاتا ہے بہت کافی ہے لیکن مہدی آج کنری ایجیسنی کا آج ہم ہم نے نہیں لینا چاہتے ہیں کسی کا نام لیکن مجبور ہوں آج لیں گے ایسی ایسی سدھس ایسی سدھن کا سدھس ایک ساتھی تا بندو پھر کے پانچ لاکھ ارپیم بر بیرہاگ بنا تھا پانچ لاکھ روپیہ کے چلتے ان کو آج سدھسگن لیکن ایسی سدھس میں ہے بیپاس کے سدھس بھانو پر تا شاہی جس کا سات کروڑ روپیہ ایڈی نے سدھس ایڈی نے جب کیا ہے اس کا ساتھ کروڑ کا سمپت ہریالی بنا دے رانچی کو کیا کرتا ہے یہاں بھوستہ چر دیلی یہ بھوستہ چر کا پاتھ ہم لوگوں پڑھاتا ہے ایسی آگر ہم نامنے کی اور بھی نام ہائے ہم بولنے لگیں گے تو بہت کافی سمجھے ہوگا کہ ہم گروہ جی کا آدھر سست چوائے بڑا سنسکر سے چلتے ہیں لیکن آج ایتنا ہموندو کا نتی تو جنہ داس کو آج مہا پانے ان بیس پچنے کرنے کا خم کیا اس لئے مہدائی ایسی ایسی جنہ ہموندو بولنے کے اجھارکن کی آدھی باشی مولباس کے کیشے یہ کھنیش راکہ بھارو اپردیس میں کیشے انہیں اس کا عدیکار اور ان کا حق کیسے اپنا پائر میں کھاڑا ہونے کے لئے ہی ایک کھاکا آگ کھنچ لیا ہے ایسی جنہ وہ طریقہ سے جنہ بنائی ہے اس لئے ہمارا بیپاس بردست نہیں کر سکا اس لئے کینڈری ایجنسی کو غلط طریقہ سے یہ کر کے ہیوند بابو کو کھاتا بہو میں نام نہیں رہانے کا باج بودھ بھی آج جل کے کھلا میں رکھا ہے اس لئے مہدرہ آج دوبرا بیشوات پر صاحب ہم لہے ہیں وہ تو دوہجر انیش میں ہی ہیمان بابو نے لاکھی دکھا اس لئے دیر ہاتھ میں کھا کے بیشوات کر لو سمارتن کی جگہ مجھے تاکہ اسی سادان میں ہی آر ایک کھنڈری ایجنسی ایک ہی ایک راج نیتک دل کو ستہ میں کھنڈروں میں راج میں بنانے کے لئے دریوک کرنا یہ تیز جان چکا ہے یہ کہ جانتا جا چکا ہے یہ ایڈی سی بی آئی آئی ٹی کس چیز کے لئے یہ لوگ شریف ستہ باج باکہ سرکار کو بچانے کے لئے کھنڈروں سے راجت کو میں اپنا ستہ بنانے کے لئے دریوکیوگ یہ لوگ تنترہ کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے جو سوچ کر کے بابا صاحب امدیت کر ہمارا جائی پالسنج مونڈا جو آج سمیدھان بنا دیا اس کے آپ لوگ مت مٹ آئے اس کو مان کے ہی ہمارا لوگ تنترہ کو بچانا ہے اس کے لئے آج لوگ تنترہ بچانے کے لئے ہمارا بابا کا جنہ داشت کو سمبان کے لئے مجھے آپ کا سمرتن جرود دیچے گا تنترہ بات جہار